میں ہوں مویز جیفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 ہم اپنے اٹلیسٹ ریسنٹ ہسٹری میں انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل ایونٹس کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نہج پہ کھڑے ہیں اس سے پہلے ظاہر ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو نائن الیون ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا دنیا میں جس سے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی بلکہ حید کو بھی اس وقت جو ہے ایشیوز جو ہے وہ سامنے آئے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عرصے اور دہائیوں کے بعد یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید طالبان اور امریکہ اور پاکستان کی مدد سے مذاکرات کے ذریعے اپنا حل اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور تقریباً جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے جبکہ یہ بات ہم سن رہے تھے کہ ہو سکتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ اگدم سے انڈیا میں ایک بڑا حملہ ہوتا ہے جس میں درجنوں انڈین سولڈر جو ہیں ہلاک ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ ایران میں بھی ایک ٹیررسٹ حملہ ہوتا ہے تو کیا یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ کسی طرح ریلیٹڈ ہیں کہ پاکستان جو ان نیگوسییشنز کے بعد جو ایک پاکستان اُبھر سکتا ہے کیا یہ اس کو سابٹاج کرنا تھا کیا جو سعودی عرب کے والی اہد ہیں اور جو دہائیوں کے بعد پاکستان تشریف لارہے ہیں محمد بن سلمان صاحب کیا ان کی وزر جو کہ فورٹین بلین ڈالرز کی انویسمنٹ لانے جا رہی ہے کہا جاتا ہے اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے تھا ان ساری چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک سیمبیسر جمیل احمد خان صاحب جو کہ ستارہ امتیاز بھی ہیں اور جنرل ریٹائر پلت مسعود صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل صاحب آپ سے میں شروع کروں گا سر سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ جو پاکستان ہے اس کا بہت عرصے کے بعد سٹیبلیٹی کی بات کچھ ہمارے حوالے سے ہونا شروع ہوئی کہ یہ طالبان کا جو مسئلہ ہے جو ملیشیاز ہیں جو یہاں پروکسی وارز چل رہی ہیں سب کی اور جو ایک انٹرنیشنل سٹیج بناوا تھا پاکستان نائن الیون کے بعد اور بلکہ سیونٹیز میں رشا کی اور سوویٹ یونین کی افغان وار کے بعد سے یہ مسئلہ حل کی طرف بھی جا سکتا ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان ملیشیاز کی طرف سے پھر حملے انڈیا اور ایران اور یہ سب چیزیں ہیں پہلے تو سر where do you lay the blame آپ کے خیال سے یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے یہ سازش کہاں سے ہو رہی ہے دیکھیں میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جس قسم کی ٹائمنگ ہے اور جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایسے وقت جبکہ پاکستان میرے خیال میں ایک ایسے موڑ پر ہے جبکہ اس کی اقتصادی اور معاشی ترقی کے لیے بڑی امیدیں بن رہی ہیں اور واقعی میں ایسے مواقع موجود ہیں اس خطے میں بھی اور پاکستان کے لیے بھی کہ نہ صرف سعودی عربیہ سے بلکہ آپ نے دیکھا UAE سے چائنہ سے سی پیک اور دوسرے ممالک سے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور اقتصادی اور معاشی حالات کو بہتر کرنے کے تمام ایک لحاظ سے ماحول بن رہا تھا اور انویسمنٹ آنے کی کوشش ہو رہی تھی اسی وقت یہ اس قسم کا واقعہ ہوا اور پاکستان نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ انڈیا سے بھی تعلقات کو بہتر کیا جائے اور ایسے موقع پر اس قسم کا ایک واقعہ ہونا اس سے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک قسم کی سازش ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس نے یہ سازش کی ہے اور جو اس قسم کا جو ریسپونس آیا ہے انڈیا کی طرف سے جس قسم سے انہوں نے اس کا رد عمل شوک کیا ہے وہ تو غیر معاملی ہے سر میں نے فشری موٹیف دیکھتے ہیں نا سر جب کوئی جور موٹیف دیکھتے ہیں یہاں پہ انڈیا کا موٹیف کلیرلی نظر آتا ہے باقی کوئی ہے یعنی مجھے نہیں پتا آپ بتائیں سر لیٹس گو لوجیکلی اس میں فائدہ کس کا ہوا دیکھیں اس میں جو فائدہ ہوا ایک لحاظ سے پاکستان کو نقصان ہوا اور نقصان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کسی صورت میں ایک لحاظ سے فائدہ اٹھائے اور پیس کے ذریعے اور ایک جو بڑا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے اس کو منفی کیا جائے تو میرے خیال میں اس لحاظ سے سسپیکٹ نمبر ٹو سسپیکٹ نمبر ٹو ہے سر یہ جو ملیشیز اور جو ملٹنڈ آرگنائزیشنز ہیں جن کی کے ضرورت اور جن کی کے سپورٹ افیکٹ ہو سکتی ہے اگر یہ مسئلہ حل اکی طرف جاتا ہے ان کی اہمیت ظاہرہ کم ہو جائے گی پھر تو وہ تو نہیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ مسئلہ پھر حل نہ ہو سسپیکٹ نمبر ٹو کہہ رہا ہوں ون تو انڈیا ہی میں رکھ رہا ہوں میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ تو نہیں چاہتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ تنظیمیں جو ہیں وہ یہ تو نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہو تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسی تنظیمیں ہیں پاکستان کو نقصان ہوگا تو ان کی ضرورت پڑے گی اور کشمیر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کس کی مدد حاصل ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے لیکن اب دیکھئے اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ کہنا ایک قطعی طور سے کہ یہ مجوہات ہیں وہ میں نہیں سمجھتا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو کیا گیا ہے یہ ایک بڑی یعنی ڈیلیبریٹ ایٹمٹ ہے یہ کوئی اس طریقے سے نہیں کہ جلدی میں کیا ہو یہ تو اس کا سارا محصد یہ ہے خیئر بلکلی اراندہ ہاں بلکل کنسپریسی کہیں یا ایک پالسی کے تحت آپ دیکھئے دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہے اگر ایک پالسی ہے ایک ملک کی یا ایک گروپ کی اور جو گروپ اتنا طاقتور ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملات کو اس طریقے سے بھی لانا جائیں ضرور ہے پھر وہ ایک یا ایپسلوٹ جی بلکل جی تو ایمبیسیڈر صاحب جب یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایمبیسیڈر ہیں اس لیے آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں جو ہے وہ انڈیا میں پتاخا پھٹتا ہے اگر تو پاکستان پہ الزام اور یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ الزام اور وائٹ ہاؤس کی وزرٹ پہ الزام اور ڈاؤننگ سٹریٹ پہ الزام تو ہر جگہ انڈیا آواز اٹھا پاتا ہے اور ہم جو ہیں بلوچستان اور ٹرائبل بیلٹس میں ٹرررزم جو سفر کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی فرشتیں ہم نے بھی بڑے غلط کام کیوں گے لیکن ہمارے ساتھ جو غلط کام ہوتے ہیں اگر ہم تو کبھی انٹرنیشنل فورم پہ اس طرح ہائلائٹ نہیں کر پائے آپ ایمبیسیڈر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے لیے آپ نے کام کیا چھ ساتھ وہ مالک میں ہیڈ کیا یونائٹڈ نیشنز کو جہاں اس میں جو پوری دنیا اقوام میں آج کل جہاں جہاں دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کنٹریز اپنے مفاد کو اور اپنے فورن پولیسی کو آگے پرچار کرتی ہے اس میں ٹرڈی فرس سینچری کے قواعد و ضوابط اور ٹولز کو استعمال کرنا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات کہنے میں آر محسوس نہیں ہوگی کہ اب بھی ہمارے تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس اور تمام منسٹریز بارنگ ون آر ٹو آئی ٹی منسٹری وغیرہ کے علاوہ فورن آفیس میں کچھ ابھی شعور کیا ہے انہوں نے لیکن ابھی بھی ہم ہم بھی آر یوزنگ دی ٹولز آف نائنٹین سینچری تو اڈریس دی پرابلمس آف ٹونٹی فرس سینچری اور ٹونٹی فرس سینچری ان سچ لائٹ یہ جو ہماری واقعہ ہوا ہے اسی کو مثال لے لیتے ہیں کشمیر میں پلوانا میں اسی کو مثال لے لیتے ہیں اور اس میں بہت ساری اچھے بیان آتا ہے فورن منسٹر نے بہت اچھا بیان دیا ہر ایک آدمی ہم پاکستان سے ہر شخص کا بڑا اچھا اور بیان آیا ہے ٹھیک اب رہا سوال کی اگر وہ پاکستان کی حد تک ہی رہتا ہے ایک فورن منسٹر نے جرمنی میں بیان دے دیا اور بھی ہمارے سارے لابینگ نہیں ہے نا بیان تو دے دیا اس سے کیا ہوتا ہے لابینگ کا بلکل صحیح آپ نے فرمایا لابینگ کے کچھ انداز ہوتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہم ایک کسی رقم خرچ کرتے ہیں اپنے ایمبیسیز پر اور ایمبیسیز میں جس انداز میں ہمارے اس موقعوں پر کاؤنٹر نیریٹیو پیش کرنا چاہے مثال کے طور پر جو ہمارے فارم میریسٹر نے بات کی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ابھی تک میں نے مانیٹرنگ کی کسی ایمبیسیز نے اس کو اپنی اپنی ہوم کنٹری میں اپنی اپنی ہوم کنٹری کے ذرائع ابلاغ میں اس چیز کو نمائع نہیں کیا ہے مثال کے طور پر بھی میں پڑھ رہا تھا الجزیرہ نے کل اسی واقعے کے رپورٹنگ کی ہے سر آپ کہتے ہیں ہم جدید زمانے کی ٹیکنالوجی اور ٹولز نہیں استعمال کر رہے لیکن اس میں کیا جدید زمانے کی ٹول ہے یہ تو ذہن اور سٹریٹیجی کی بات ہے نا کہ ہم پینیٹریٹ کر چکے ہوتے ویسٹڈ انٹرس جو ہیں لابیسٹ کے تھروں ان کے پاس ہم پہنچ چکے ہوتے جو کہ انفلوینشل کورٹرز ہیں امریکہ جیسے وہ مالک میں بلفرز یا یونائٹڈ نیشنز میں ہماری آواز سنی جائے ایسے پلائٹ فارمز پہ یہ نہیں ہو پاتا آپ بیٹھ کے اسلام آباد میں جتنے بیان دے دیں وہ بھی نہیں ہوتا سب سے بڑی لابینگ تو ہم نے خود کرنی ہے نا ہمارے اور لابیسٹ کے لیے آپ کو بڑے پیسے چاہیے وہ بھی کرنے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ بھی ضرور کرنا چاہیے لیکن جو ہماری اپنے مشنز ہیں کیا کسی مشن کے طرف سے اس مطالقہ ملک کے ہوم کیا اس کی مویز جعفری صاحب ایک اور وجہ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہم انڈیا کے ون سیونتھ سائز میں ہیں اور معیشت کے حوالے سے ای ٹھنگ وی ار ون مطالب افیو ڈازن اور پاکستان از ون تو کیا یہ اصل وجہ ہے کہ ہماری بات کیونکہ لوگ سنتے ہیں کیونکہ ہم اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں انڈیا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو ہماری بات سے وہ گریز کرتے ہیں ای ٹھنگ سکیل کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ پیسوں کا اور بجٹس کا معاملہ آتا ہے لیکن ہمارا مسئلہ کنسسٹنسی کبھی ہے ہم اگر چند ہزار ڈالرز میں بھی ایک میسیج سامنے لاتے ہر ایمبسی کے تھوڑھ لاتے لیکن وہ ایک کنسسٹنٹ میسیج ہوتا اور ہمارے اوپر بین الاقوامی سطح پر ہمارے اوپر ڈبل سپیک کا الزام نہیں لگتا کہ جیسے ہم دو باتیں کرتے ہیں یہاں ہم آگے کچھ کرتے ہیں اور پیچھے کچھ اور کرتے ہیں جو کہ الزام اس لیول پر انڈیا میں ابھی موڈی کے اوپر موڈی والی سرکار پر لگنا شروع ہویا ہے لگنا نہیں لگتا ایک ایک دس ایڈوانٹیجز جو جنرل صاحب کہ آپ کے خیال سے سر یہ ایک دس ایڈوانٹیج جو ایک دشمن جو آپ سے سات گناہ سائز میں کنونشنل ویپنز میں آپ سے کوئی اور بھی زیادہ گناہ میں خیال سے بیس گناہ ہے شاید تو جب آپ کا دشمن اتنا انفلوینچل اور پاورفل ہو تو پھر you have to act smart like we took a short cut ہم نے نیوکلیر ویپنز بنا لیے which was a great equalizer I suppose but you obviously have to do some diplomatic things which are strategic and which are very astute and wise تو وہ چیز نظر نہیں آتی پاکستان کے ریپرٹوار میں کیا کہیں گے آپ نہیں میں اس سے پوری طور سے اتفاق نہیں کرتا دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا شروع میں کہ پاکستان کی جو size ہے اور جو اقتصادی اور معاشی حالت ہے اور جو اندرونی بھی سیاسی حالت ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا اور پاکستان میں اس لحاظ سے strategic اہمیت کے لحاظ سے بہت فرق ہے تو دنیا جو ہے ظاہر ہے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اور مسئلہت کو دیکھتے ہوئے وہ ان چیزوں کے اوپر پاکستان کی تنقید کرتا ہے انڈیا کے ساتھ رہتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھنے والی ہے آپ چاہے جتنی بھی کوشش کریں میرے خیال میں پاکستان کی جو فورن پالسی ہے اس میں کوئی ایسے خامی نہیں یہ ضرور ہے کہ نواز شریف کے زمانے میں ایک فورن منسٹر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ معاملات کمزور ہوئے لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں پھر بھی پاکستان جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ایمبیسیز وغیرہ کوشش کرتی ہیں لیکن جیسے آپ نے خود کہا کہ اس کی چونکہ اقتصادی بھی نسبتاً انڈیا سے بہت ہی کمزور ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی آواز بیسی نہیں سنائی دیتی اسسسٹنس وہ تو اتنی آپرچونٹیز ہیں دنیا کے لئے کہ آکے انویسٹ کریں انڈیا میں اور تجارت کریں انڈیا کے ساتھ اور پھر امریکہ اور مغربی دنیا جو ہے اس کو ایک سٹریٹیجک ملک سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چائنہ کو نیوٹرلائز کرنے یا اس کو چیلنج کرنے کے لئے یہ ایک بہت اہم ملک ہے اور اس کی مدد کرنے چاہیے وہ ان کے لئے کشمیر وغیرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم مدن نظر رکھنا چاہیے اور اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کشمیر اگر اہمیت رکھتا بھی ہے تو اس حد تک کہ یہ ایک فائر کریکر ایونٹ ہو سکتی ہے ایک وار ریزنگ ایونٹ ہو سکتی ہے اس لئے نہیں رکھتا انٹریسٹ کے یہاں کے لوکل ایشیو ریزولف ہونے چاہیے it is just that it is a possible flash point نہیں میرا خیال میں دیکھیں یہ کافی خطرناک flash point ہے اس سے معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں اور چونکہ الیکشنز بھی ہو رہے ہیں انڈیا میں تو موڈی صاحب اس کو آگے بھی بڑھائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور پھر کشمیر کا جو معاملہ ہے اگر جیسے ہم کہتے ہیں اور دنیا میں ایک لحاظ سے کچھ لوگ سمجھ بھی رہے تھے کہ یہ انسانی جس طریقے سے پامال ہو رہے تھے اس کی آواز جو ہے وہ بلند ہونے لگی تھی تو پھر یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر میں پرابلم کھڑی کر رہا ہے موڈی جعفری صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ایسا پھر کیوں ہے دیکھیں اگر آپ بہت زیادہ سٹریٹیجکلی سوچیں تو سب سے پہلا الزام تو پاکستان کی طرف سے یہ لگنا چاہیے کہ یہ انڈیا نے خود اپنے سول جز مارے ہیں تاکہ ہمارا جو سعودی عرب کے ساتھ ایکنومکلی اور ہمارا جو طالبان کے ساتھ مطلب امریکہ جو ہم کروا رہے ہیں اور جو ساری ہماری جیو پولیٹیکل سیچویشن چینج ہونے جا رہی تھی اس کو سیبٹاج کرنے کے لیے یہ صرف میں ایک پولیٹیکل ریٹریک اور لوجک کی بات کر رہا ہوں کوئی پروف کی نہیں بات کر رہا کہ ہماری طرف سے الزام پہلے نہیں لگنا چاہیے کیا کیونکہ وہ بیچ میں ایک کلیم آگئی جس نے اس غبارے کے اندر سے ہوا نکال دی ہم بالکل کر سکتے تھے لیکن وہ ہم کہہ رہے ہمارا خودکش ہے جیشن محمد یہ چاہے جیشن محمد ہو میری کیونکہ زیادہ اس پرٹیکلر گروپ پہ تو سٹاڈی نہیں ہے لیکن یہ جو زیادہ تر اس طرح کے گروپ سے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج وہ ہمارے لیے اگر کام کر رہے ہیں تو کل کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کی امہ پہ ہمارے خلاف بھی کچھ کر سکتے ہیں مجھے جیشن محمد یہ ہماری ہمیشہ جمیل صاحب یہ اس سب کچھ کے از ای بیک گراؤنڈ میں جو فور فرنٹ پہ بات ہے ایک بہت کرپلڈ اکانومی کے اندر ایک بہت امیر آدمی اپنی بادشاہت لے کر آنے والا ہے بہت سارے پیسے لے کر آنے والا ہے یہ ایشو کتنا سنسیٹیف ہے اس پائنٹ پہ ہے یہ تو ایک یقیناً ایک ہے مائنس پائنٹ ہمارے لیے کوئی بھی معیشت ہو کوئی بھی ملک ہو اگر اس کی معاشی حالات کے اتنی زیادہ دیگرگوں ہو تو وہ بہت زیادہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتا ہے ہر چیز کو پھوک پھوک کر دیکھتا ہے یہ بات بھی درست ہے لیکن یہ ہے کہ ملک مضبوط وہ ہوتے ہیں جو انٹرنلی زیادہ مضبوط ہوں معاشی طور پر سماجی طور پر مضبوط ہوں وہی ملک باہر جا کے اپنے مضبوطی دکھا سکتے ہیں یہ بات بھی درست ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جو باتیں ہم نے کرنی چاہیے تھی مثال کے طور پر جون دوہزہ سترہ میں جو ہیمن رائٹ کی جو ہیمن رائٹ کمیشن کی جو ریپورٹ چاہے ہوئے جس میں اپنے آنسوں کے ساتھ کمیشنر نے خود بیان کیا وہ کشمیر کے حوالے سے ہے کیوں نہیں ہم اس نیاریٹیو کو بتا سکے ایک تو یہ جو آپ نے بتا ہے کہ ہم اپنا موقع پیش کر سکتے تھے جس انداز میں آپ نے کہا اگر وہ جیشنر محمد اصول کلیم نہیں کرتا لیکن دوسرا یہ بھی تو درست ہے کہ سیکیورٹی کانسل ریزولوشن کا جنرل اسیمیلی کا ریزولوشن ہے جس کے تحت جس قوم کو جس حق خودرادیت وہ اپنی خود بخود حق خودرادیت کے لیے آرمز بھی اٹھا سکتا ہے اور اپنی دو جہر بھی کر سکتا ہے لیکن لیکن یہ تو ریزولی بھی اٹھا سکتا ہے یہ تو سر ایک سال پہلے بھی تھا یہ ریزولوشن اور شاید ایک سال بعد بھی ہو آج کی نہیں بڑھ آج کی تاریخ میں جیش محمد ہویا جس نے بھی یہ کیا ہے اگر تو کسی ایسی 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 نے کیا ہے جس کے کچھ روابط ہمارے ساتھ جوڑے جاتے ہیں تو ایسی 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 ایسا کیوں کرے گی کہ جب کہ ہمیں اس سے اتنا نقصان ہے اور پھر اگر ہماری مدد سے کیونکہ پھرنا پھولنا ہے تو وائی ایسی اٹ کہ وہ بڑھ چڑھ کے یہ الزام لیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہی ہم نے کر آیا ہے جس سے ان کی اور پاکستان دونوں کی ساگھ کو نقصان پہنچتا ہے جا اس کو تھوڑا سا ڈاٹس کنیکٹ کر لیتے ہیں جلدی سے ایک منٹ میں ڈاٹس کنیکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی نے سترہ بائیس اگست دوہزار سترہ کو جو ٹرمپ نے اپنی ساؤت ایشیا پارشی بیان کی اس میں جیشن محمد کے بارے میں کیا بات کی اس کے بعد جو چائنہ نے ٹیکنیکل بلوگ ڈالا جیشن محمد کے چیف پر جو اس کی سینکشن پر اس کو کر لیں اس طرح کے بہت سارے میں گنوا سکتا ہوں لیکن دو میں قلیدی میں آپ کو گنوا چکا اب رہا سوال اس سے تو پاکستان پر پریشر اور بڑے گا کہ ہم جیشن محمد کے خلاف ایکشن لیں تو اس میں جیشن محمد کا کیا فائدہ ہے میں آ رہا ہوں آپ کا سوال مجھ سے یہ تھا کہ کیا یہ لوگ کسی اور کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں دنیا میں جو انٹیلیجنس نیٹورک ہے اس میں وہ ڈبل ایجنٹ بنا لیتے ہیں ہم کوئی کسی چیز کو رول آٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جیشن محمد نے ہمیشہ کشمیر سے بیٹھ کے آپریٹ کیا ہے کشمیریوں کے ذریعے آپریٹ کیا ہے جیشن محمد نے اور جیشن محمد اس ڈیفینیشن میں آتی ہیں اگر وہ کشمیر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں جو میں نے ابھی یہ تو بتائیں کہ جیشن محمد یا اس طرح کی تنظیمیں جو کشمیر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں ان کا کیا فائدہ ہے یہ پاکستان کو اس نہج اس طرح کا نقصان پہنچانے سے نہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بہت دفعہ جو مختلف ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس انداز میں چیزوں کو کروانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جس میں انہیں پتا نہ ہو کہ کس کا کیا فائدہ اور کس کا کیا نقصان ہے وہ تو اپنے ایک مشن کو لے کے آگے پڑھ رہے ہیں آپ کے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کچھ دھڑے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے حق میں اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ گمراہ ہوں یہ بھی possible تو رائٹ ڈاؤ مجھے جنرل صاحب سے اس پر کومنٹ چاہیے کہ جس طرح محمد بن سلمان in the wider world دیکھے جا رہے ہیں اس وقت اور جس طرح سعودی عربیا کی position ہے in the wider world یمن کے ساتھ conflict ہے the poorest country in the gulf being bombed by the richest country in the gulf اور جس طرح یہ tour with the billions of dollars on offer ہے جس کے بعد last stop اس کا بھی انڈیا ہے تو طالت صاحب آپ اس کو ان کی ایک پرسنل ان کی اپنی پرسنل پولیٹکس میں آپ اس کو کتنی اہمیت سے دیکھتے ہیں آپ what سعودی عربیا wants out of it what do you think میرا تو خیال یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے وہ اپنی ذاتی جو ان کی پروفائل ہے جو ان کا ایمیج ہے جو کہ کافی آپ نے دیکھا متاثر ہوا وہ واقعے کے بعد کافی خاص اور سے مغربی دنیا میں ان کو ایک لحاظ سے بڑا ان پر تنقید بھی اور کئی ممالک نے تو یہ کہا کہ ہم سعودی عربیا سے تعلقات بھی خراب کر رہے ہیں تو یہ یہ ایک بڑا ان کا ایک مشن ہے کہ وہ جو ان کا تاثر بنا ایک ایمیج تھا خراب ہوا ہے اس کو بہتر کیا جائے اور وہ یہ اپنے عوام کو بھی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہمیں تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں اور دیکھئے ہمارے اتنے دوست ہیں اور پاکستان اور دوسرے ممالک جہاں یہ جا رہے ہیں یہ اس کی سعودی عربیہ کی جو مشکلات ہیں اس سے ایک لحاظ سے ان کو فائدہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں ایک لحاظ سے اس وقت گہر آئی اس وجہ سے بھی آئی ہے کہ دونوں ممالک ہر لحاظ سے ایک دوسرے پر انحصار کر کے اپنے جو مشکلات ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں پاکستان کی اس وقت اختازی اور معاشی حالت بہت ہی کمزور ہے اس وجہ سے سعودی عربیہ کی جو امداد ہے وہ بہت مانقیز ہے اس کے ساتھ سعودی عربیہ کو پاکستان کی ہر لحاظ سے ضرورت ہے ایک تو یہ کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے ایک اہم مسلم ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عربیہ کے برے وقت پر ساتھ دیا ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں انویسمنٹ آئے وغیرہ تو دونوں کے جو مفادات ہیں اس وقت وہ منسلک ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان بلکل اس کا ذکر تک نہیں کرتا کہ جو واقعات وہاں ہوئے اس لئے کہ پاکستان سمرتا ہے اس کا ہمیں بریک کی طرف جانا ہے اس میں نقصان ہوگا اس کا جواب مہی جعفری صاحب یہ اسد عمر صاحب نے ایکشلی دیا تھا اور ان سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اس نہت جب پوری دنیا ان کو شن کر رہی ہے تو آپ ان کے قریب ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک بہت پریکٹیکل اور میرے خال سے درست جواب دیا تھا ہارٹ ٹاک میں سٹیون سکور اور اس پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں آپ کو اپنے مورلز جو ہیں وہ ایک چھوٹے پاکستان کے حوالے سے اس وقت یاد آ رہے ہیں جب پاکستان کو اس طرح کی ضرورت ہے جس سے بہت کم ضرورت پہ آپ اپنے مورلز جو ہیں وہ ان کی بات شروع اس بات پہ ہوئی تھی کہ اگر آپ کو اپنے مورلز اتنا یاد آتے ہیں آپ نے کتنے دیفنس کانٹریکٹس کینسل کر دی اس ملک کے ساتھ آپ نے کتنے بومز بیچنا اور نے بند کر دی اور ٹرمپ نے تو پہلے بات نہیں کی تھی کہ ان کے ساتھ پہلے آنسر فرمار کہ there is no مورلز انٹرنیشنل ریلیشن there is only practicality ایک بریک لنک بریک کے بعد سرادر ایک طرف ہم سعودی عرب کی آگے کی 14 بلین کی انویسمنٹ کی طرف دیکھ رہے تھے تو دوسری طرف ہم نے کل دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے کرٹیسزم پاکستان کے حوالے سے اور بڑی شارپ کرٹیسزم آئی اور پاکستان کو پھر سے اس طرح جس طرح سے کبھی دیکھا جاتا تھا کہ پاکستان safe haven provide کرتا ہے دہشتگردوں کے لیے اس حوالے سے الزام لگے پرانی کچھ یادیں ایسی تازہ ہوئیں جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ جب طالبان کے مذاکرات کی بات آئی ہے اور پاکستان کے رول کو سراہیا گیا ہے تو شاید یہ سب زمانے اب ہمارے پیچھے ہوں ہم انہیں پیچھے چھوڑ چکے ہوں ambassador صاحب آپ سے میں شروع کروں گا کہ یہ جو طالبان سے ایک political solution کی بات ہے کہ افغانستان پھر politically ایک طور پہ آگے چلے تو politically طالبان کا جو بھی بنتا ہے وہ politically حاصل کریں اور پاکستان میں جو انہوں نے پناہ لیوی ہے یا جو پاکستان میں ان کے operations ہیں اس کی پھر لہٰذا ضرورت نہ رہے یہ ایک ایسی خوشائند بات تھی کہ سمجھنے کے دہائیوں کے بعد اتنی اچھی کوئی خبر پاکستان کے foreign policy کے حوالے سے شاید آئی ہو کہ یہ سارا مسئلہ ایک طرف ہو سکتا تھا پہلے تو سر یہ clear کریں کہ کیا ہے اس میں صداقت اور سچائی کے ایسا ہو بھی سکتا آپ کے حال سے یہ بڑی صحیح direction میں ہم جا رہے ہیں یہ امید اگر نہ ہوتی تو state department نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا diplomatic بیان دیا ہے اور white house نے جو بیان دیا ہے اسی حوالے سے پلوانہ کے حوالے سے وہ خطرناک بیان دیا ہے یہ state department کا جو تھوڑا سا polite بیان آیا ہے تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کیا ہے وہ تھوڑا سا اس لیے میری مطمئن نظر میں یہ ہے کہ وہ اس لیے آیا ہے کہ اس وقت طالبان کے ساتھ جو پاکستان فیسلیٹیٹر کا کام کر رہا ہے وہ امریکہ کے لیے بڑی کلی دی ہے دونوں لحاظ سے ٹرمپ کے لحاظ سے کہ ٹرمپ جو ہے اپنا وہ چلا گیا ہے آج کل اپنی election campaign میں next election campaign میں وہ دکھانا چاہتا ہے میں نے وارز ختم کی جو میں نے کہا تھا میں نے کیا وہ چاہتا ہے کہ امریکن ٹروپز کو واپس لے ایسی بات ہے تو ایک تو اس کی طرف سے بیان آیا ہے دوسرا جو state department کے طرف سے آیا ہے وہ یہی جو آپ بات کر رہے تھے جو ان کے ذہن میں definitely ہوگی اور وہ کہتے ہیں یہ security council کے resolutions کے مطابق جو safe havens ہیں ان کو جتنے بھی دنیا کے اقوام ہیں ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ اس safe havens کو ختم کریں اور terror support ختم کریں بس اتنی انہیں نے بات کی ہے چائنا نے بھی ظاہرہ ہمارا دوست ہے اس نے بڑی moderate قسم کا بیان دیا ہے لیکن جو اگر آپ اس پیراہ میں دیکھیں جس پیراہ میں آپ بات کر رہی ہیں ساتھ امریکہ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تو جو white house کے طرف سے بیان آیا ہے بہت سخت بیان آیا ہے جس میں انہوں کہا کہ dismantle کریں تمام اپنے safe havens کو اور پاکستان terrorism کو پھیلا رہا ہے یہ تو پھر کیوں آیا یہ اگر ہم اتنا role play کر رہے تھے طالبان کی مذاکرات میں اور اتنے اہم juncture پہ تھے تو پھر باوجود اس کے کیوں آیا ہے کیونکہ وہ structured ایک جو dialogue چل رہا ہے اور جو اس میں involved ہیں ڈپلومیٹس بڑی سیزنڈ قسم کے وہ بڑی folk case میں قدم رکھ رہے ہیں اور white house آپ کو پتا ہوگا کہ زیادہ state department سے بہت زیادہ consultancy نہیں کرتا ہے کبھی کبھی تو consultancy کر لیتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کرتا ہے تو اب جب تک کہ انہیں یہ آس اور امید ہے ایسا کیوں نہیں ہے کہ امریکہ یہ سمجھے کہ جس نہج یہ بات اب حل کی طرف جائے گی تو جن کو اس حل سے نقصان ہے لہٰذا انڈیا لہٰذا کچھ ہماری organization جو ہے militias ہیں تو وہ اس طرح کی چیز پاکستان کے نا چاہتے ہوئے بھی کر سکتی ہیں تاکہ امریکہ پاکستان دونوں کو نقصان ہو absolutely these are those probabilities and possibilities لیکن یہ ہے کہ since we don't have those evidence in front of us تو ان کے پاس بھی تو کوئی evidence نہیں تھی محیز والی بات ہے کہ evidence کی بات اتنی نہیں ہوتی بات یہ کہ آپ کی سر زمین پہ کہیں نہ کہیں آپ کے نا چاہتے ہوئے بھی مقیم ہے یا نہیں ہے یا نہیں complicity وہاں سے ہی draw کرتی ہے ہے یا نہیں ہے بس اور کس نے کتنا موقف اپنا بیان کیا ہے دنیا اقوام کے سامنے it's not good enough to say that the state wasn't involved میرے خیال سے ریاست کی پھر اگلی ذمہ داری کر پاتے ہیں کہ بھئی ہماری سرزمین پہ چلیں کہیں سے کوئی آکے کچھ کرے ہم نہیں روک پائے لیکن جو لوگ مقیم ہی یہاں پہ ہیں وہ اس سرزمین کو استعمال ناجائز کریں اس کو ابھی تک ہم رد نہیں کر پائیں ہم نے انکار کیا ہے لیکن رد نہیں یہ بڑا اچھا اور بنیادی سوال آپ نے اٹھایا ہے یہی سوال جو ہے کے پاس ابھی تک ان کی خیادت یا ان کے لوگ موجود ہوں جیسے طالبان کی خیادت کا جاتا ہے یا حقانی نیٹ ورک تو چاہے آپ جتنا بھی پالسی میں تبدیلی لائیں اس وقت تک ان لوگوں میں اعتماد نہیں آئے گا یا ان کو موقع ملے گا کہ یہ آپ کی مسلسل تنقیت کرتے رہیں اور آپ کو ایک طریقے سے دیفنسیف پر رکھیں اور یہی پالسی جو ہے اور اسی وجہ سے یہ جو بیان بھی آیا ہے آج یہ اس کی اکاسی کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی دباؤ پاکستان پر اور ڈالو چونکہ یہ لوگ ابھی بھی یہاں موجود ہیں پاکستان ان کی سر پرستی کرتا ہے حالانکہ پاکستان اس وقت ایک بڑا مضبط کردار ادا کر رہا ہے لیکن اس کے بوجود اس کے اوپر اور دباؤ ڈالنے کے لیے جلزہ مسلسل دے رہے اور دیتے رہیں مسلسل رول کے لیے جس طرح آپ نے بات کی اور ہماری بات کو بڑھایا آپ نے یہ کہہ کہ واقعی میں ہماری سرزمین پہ جب تک یہ موجود ہیں تو اس طرف ہم آتے ہیں کہ ابھی تک یہ ہماری سرزمین پہ موجود یہ لوگ کیوں ہیں چاہے وہ ہمارے کہنے پہ نہیں آگ کر رہے ہیں لیکن ہماری سرزمین پہ ابھی تک یہ کیوں ہیں دیکھیں ہم میرے خیال میں اس وجہ سے زیادہ نہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے وہ ایک لحاظ سے انڈیا کی بولی بولتا ہے اور ہمارے کوئی مہا دوست موجود نہیں ہیں اگر ہمارے کوئی مطلب جن سے تعلقات ہمارے بہتر ہیں وہ تالبان ہیں اس لئے ہم تالبان کو بھی دشمن نہیں بنانا چاہتے اس لئے یہ جو پوزیشن ہے اس میں ہم ہم ٹھیک ثابت ہوئے سر کیونکہ انہوں نے امریکہ کو بھی تھکا دیا اور ہم ٹھیک اس بات پہ ثابت ہوئے کہ ہم ہم حاضر ہیں گوڈ تالبان باب آپ کھل گیا جو ہمارا اپنا ایک ڈینائل تھا پندرہ سولہ سالوں سے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہواکش ایلیمنٹ تھی جو آئیڈیا پیڈل کرتی تھی وہ اس وقت گلوٹ کر رہے ہیں نہیں میرا خیال میں دیکھئے اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ طالبان کی مدد سے کیا پاکستان کو اندرونی لحاظ سے اس کا جو جو سٹیبلیٹی تھی پاکستان کی اور وہ اور پاکستان ایک 21st سنچری کا ملک بننا چاہتا ہے تو اگر یہ جو کعوش ہیں اس میں بھی طالبان چاہے تھکا دیا وہ اپنے اونے لیکن آپ نے کس قوس پر دکھتی ہے جنرل صاحب یہ کہنے جی اگری ویدیو کمپلیٹلی ایمبیسیڈر صاحب اب جبکہ ہم اس نیج ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے دیکھیں ہمارا ملک اتنا انڈیا سینٹرک ہے بدقسمتی سے اور انڈیا کی دشمنی کی وجہ سے کہ ہر ہماری پرائیورٹی اور پرپس جو ہے وہ ڈکٹیٹ انڈیا سے ہم کیوں ملشاز پالتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈرہ انڈیا سے ویسٹرن فلانک پہ بھی انڈیا تو اصل جو چیز اس کو کیوں نہیں ہم اٹھاتے کہ دیکھیں نا مجھے تو نظر یہ آرہ ہے کہ ساری وجہ جو ہمیں دو مور بھی کہا جاتا تھا تو ہم دو مور کیوں نہیں کرتے تھے دو مور جب کہا جاتا تھا کہ اس لیے نہیں کرتے تھے ایک تو ہم فیزیکلی ٹروپس اسٹرن بورڈر سے ہٹانا نہیں چاہتے تھے دوسرا ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ انڈیا سپانسر گورنمنٹ کا فائدہ ہو جائے اور ہم ملیشیز کو ٹوٹلی ختم کر دیں یہ بات بھی درست ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے انڈیا ساری سپیس لے جائے بہنستان میں کیونکہ ہمارے ساری کبھل خلاف لئے ویلیشنی نیทہ ساری ہمارے ہمارے ڈیو 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 مجھے ایسی طرح کی طرح ایسی طرح ایسی طرح کیا them at least for the public opinion and then comes the other traditional diplomacy what we needed to do coming back to your point of ghan taliban we never at no stage foreign office has ever said that they are uh in our soil or they are having a safe haven here and we have ہمیشہ یہی ہماری کوشش اور ہماری خواہش رہی ہے کہ ہم ہمیں کوئی بھی ثبوت دے دیا جائے ہم نے تو امریکہ سے بھی کہا امریکہ پہلے ہماری بات نہیں مانتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ پولٹیکل سلوشن ہے امریکہ ہماری بات نہیں مانتا تھا مویز جعفری نے یہ بات اٹھائی تھی سر کہ ایک ریزن جو ہے نا ان ساری چیز کا اگری بھی تم is کہ because ہم نے خود because ہم کمزور تھے تھوڑے اور ہمیں strategic ہونا پڑا we were like the third child we had to maneuver our way out of this mess so we did double speak اب یہ جو double speak تھی جن صاحب اس کی وجہ سے اعتماد جو ہے آج بھی کرنے میں لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے صحیح ہے یہ بات جی اس میں تو کوئی شک نہیں اور میرا خیال میں نہ صرف لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے بلکہ ہمیں بھی مسئلہ ہوتا ہے اس لئے کہ اس سے ہمارا بھی معاشرہ خراب ہوتا ہے اور ہماری جو ساغ ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے اور ہمارے جو لوگ مخالف ہیں ہمارے جو ممالک مخالف ہیں اس سے پوری طور سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک unreliable ملک ہے تو اس لحاظ اور پھر جب ہم کو خود نقصان ہوتا ہے ہر لحاظ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پالیسیز ہم نے اختیار کی ہیں اس کو ہم نے ایک وسیع پیمانے پر جیسے ہر پالیسی کو جائزہ لینا چاہیے وہ نہیں لیا ہے جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جمیران صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ thank you very much ویوز ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آکے اسی سب کچھ کا ہم سامرائز بھی کرنے ہی کوشش کریں گے keep watching welcome back آپ دیکھ رہے ہیں جنرل تری سکسٹی اس سیگمنٹ میں ہم پہلے تو ایک بریف سمری کرنے ہی کوشش کریں گے کہ ابھی تک جو محمد سلمان کے وزٹ کے حوالے سے اور انڈیا کے اندر چوالیس ان کے پیرا ملٹری فورسز کی ہلاکت کے بعد جو situation پاکستان find itself in اور پھر اس کے بعد ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا latest endeavor جو اس ہفتے رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے بھائت صاحب یہ 6 billion ڈالر کا oil refinery لگانے آ رہے ہیں یہ وہی oil refinery ہے جس کے اندر ہم کے اندر ہم اتنا خوش ہو گئے تھے سن کر کہ ہم نے کہا تھا اب سی پیک جو ہے وہ تین رخی منصوبہ ہے اب اس کے اندر سعودی عربیا بھی آ گیا ہے جس کے بعد ہمیں draw back کرنا پڑا تھا کیونکہ چائنہ نے basically پوچھا تھا کیا اس کے علاوہ billions of dollars کی deferred oil payments اس کے علاوہ billions of dollars کی direct foreign exchange prop up یہ ایک major major support ہے خان صاحب کے لیے یہ جس طرح زدداری صاحب کے بعد نواز شریف صاحب کو اقدم سے 20-30 روپے کا کی کمی مل گئی تھی بین الاقوامی crude prices میں یہ اس حد تک اس level تک significant چیز ہے اور اور مور کیونکہ خاص کر جس طرح کے معاشی حالات سے ہم دو چار ہیں اس وقت اور جس طرح investment بھی نہیں آرہی ساتھی ساتھ ہمارا جو ہے وہ روپیا بھی جو ہے وہ اس طرح value lose کر رہا ہے کہ it has just become impossible to actually import it is becoming exceedingly difficult to be competitive because ہماری بجلی اور باقی ساری چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوئی بڑھ رہی ہیں تو یہاں پہ کام کرنے کا بھی جو ہے وہ آسانی کی جگہ اور مشکلات بڑھ رہی ہیں اور export بھی ہماری کچھ ایسی ہے کہ کافی raw material import کر کے ہم کیونکہ export کرتے ہیں تو وہ raw material import کرنے میں ہی مہنگا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوا ایکسپورٹ میں اور اور ایکسپورٹ میں یہ بھی ہے دیکھیں ایکسپورٹ ایسے نہیں اوپر آ سکتی کہ انڈسٹری جو لگی بھی نہیں ہے بند ہوئی بھی ہے اتنے عرصے سے تو ایک دم سے کوئی واپس آ جائے گی تو یہ بڑی اور یہ سٹرکچرل اور ڈیپ روٹڈ جنریشنل اشیوز ہیں آپ نے کارٹن کارٹن کرتے کرتے کارٹن کی ایک جنریشنل ایڈوانٹج ہے انڈیا کو انہوں نے اپنے لومز بہتر بھی ہیں خود بنائے ہیں جو لاکھوں ڈالر کے لومز ہیں وہ ہزاروں ڈالر میں خود بناتے ہیں لیکن اگر پرانی انڈین فلم ہے کبھی آپ دیکھیں تو ہم مزاک اڑاتے تھے کہ جس طرح کی وہاں فضول گاڑیاں گھوم رہی ہوتی تھی اور یہاں پہ لیکن اس کا ایک مقصد تھا وہ فضول گاڑیاں وہ خود بناتے تھے یہی بات ہے خیر یہ سٹرکچرل اشیوز ہیں جس کو آبیسلی اڈریس کرنا ہے ہماری انفرمیشن منسٹری نے اس ہفتے ایک اور سٹرکچرل اشیو اڈریس میڈیا اور میڈیا کی ازادی اور کیونکہ ایک شاید لوپول ہے اس ازادی میں جس کو سوشل میڈیا ہم کہتے ہیں جعفری صاحب جب آپ مہنگائی کم نہیں کر سکتے تو ازادیاں ہی کم کر لیں اور ازادیاں کس طرح کم کر لیں بڑی معصومیت سے ہمارے سٹیٹ فیڈرل منسٹر فر انفرمیشن فواج صاحب سامنے آیا آپ کو سنانا چاہیں گے اب ایک نیکس ٹیپ میں میکنزم تیار کر لیا ہے جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیٹ سپیچ کو کنٹرول کر پائیں گے دیجٹل میڈیا جو ہے وہ ٹیک آور کر رہا ہے فارمل میڈیا کو لہٰذا امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم اس کو ریگولرائز کریں ہم ایک نئی ایتھارٹی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میڈیا ریگولیٹری ایتھارٹی جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ون ونڈو آپریشن ہوگا دیجٹل میڈیا کے لیے پرنٹ میڈیا کے لیے اور ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے لیے کہ جہاں پر ہم ریگولیشنز انفورس کر سکیں اور ہم بالکل الاؤن نہیں کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اپنے ایکسٹریمیسٹ ناریٹیوز جو ہیں وہ لوگ دیں جو اختیار ہے آپ کا طاقت کا وہ صرف ریاست کا اختیار ہے کسی انڈویجول شخص کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس اختیار کو استعمال کرے جی اس میں دیکھیں محیز آفری صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا ایک ایسا ازاد جانور ہے کہ جو ان ریگولیٹڈ چل رہا ہے اس پر لوگوں کی عزتیں اچھائی لی جاتی ہیں بہت 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 بری بھی چیزیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر اور اس کو ریگولیٹ کرنا اور ایک نئی آثورٹی کہانا خوشاہین بات ہے لیکن اتنا ہی غلط ہے کہ جس آہ میں لیک آف انسائٹ جو چل رہی تھی کہ ہم ریگولیٹ نہیں کر رہے تھے اسے جیسے ہم آنکھیں بند کر دیتے تھے کہ یہ براڈکافٹ میڈیا جیسے نہیں ہیں کہ کچھ اور ہے یہ ایسی خلا میں ہو رہا ہے اسے پڑے لکھے ہو رہا ہے اتنا ہی غلط ہے کہ آپ اب بلائنڈلی کسی چیز کو بند بھی کر دیں پاکستان کا ٹویٹر سپیس کے اندر سب سے زیادہ ریاستی کمپلینٹس ریاست کے لیے کمپلینٹس سب سے زیادہ پاکستان کی طرف سے جاری ہیں وہ کمپلینٹس جو ہیں وہ ہیٹ سپیچ کے حوالے سے جانی رہی ہیں ہیٹ سپیچ کی آر میں لیجیٹمیٹ ڈسینٹ کے حوالے سے جاری ہیں یہ سارے سوالات پاکستان الیکٹرونک کرائنز ایکٹ ہے ایک بہت طاقتور بہت تقریبا جبری ایکٹ ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے قانون شہادت جو ہے ہماری اس کو اپ ڈیٹ کر کے حالیہ جو قوانین ہیں جو کھڑے ہوئے قوانین ہیں ان کو بہتر اور فعال کر دیا جا سکتا ہے جو حد تک عزت کے قوانین ہیں ان کو قانون شہادت کے تھرو دانت دے دیا جا سکتے ہیں مزید نئی ایک ریگولیٹری آثورٹی لے آنا جو پھر بیٹھ کے اس بات کا تعیون کرے کہ ہم کتنے ٹھیک ہیں کتنے نہیں ہیں رحمان ملک صاحب کو پہلے یہ سوجی تھی کیونکہ رحمان ملک صاحب کو ایس ایم ایس کیمپینز ہوا کرتی تھی تو انہوں نے ایک شخصہ چھوڑاتا ہے اس انٹیریر منسٹر کہ تین سال قائد ہوگی جو بھی حکومت کے کسی کے حوالے سے کسی فرط کے حوالے سے تنقید کیا کرے گا یہ بھی اسی آرڈ میں میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں یہ تو ایک سرے سے انکانسٹیٹیوشنل باری لیکن ایک سپیشل نو ہاؤ اور انڈسٹینڈنگ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ایک آثورٹی کی اگر ہو مجھے اس سے اعتراض دیں لیکن مجھے اس چیز سے ضرور اعتراض ہوگا کہ جس طرف آپ نے بھی اشارہ دیا کہ ایک اب ایونیو بن چکا ہے سوشل میڈیا سپیشلی ینگ لوگوں کے لیے تو ایکسپریس تمسلس اور تو گیٹ انفرمیشن بہت پی ٹی اے کے دو سب سے بڑے مارکیں یہ ہیں کہ اس نے یوٹیوب بند کیا اس نے فیس بک بند کیا اور اس نے کوئی لاکھ یا دو لاکھ یا سات لاکھ فاش ویبسائیڈ وہی کہہ رہا ہوں نا جعفری صاحب آپ کو پاکستان میں ان ریگولیٹرز کو آپ اگر طاقت دیں تو وہ سب سے پہلے اس طاقت سے بند مٹھی بند کرتے ہیں طاقت سے پہلے اکل ہونی چاہیے اگر اکل ہوگی تو انہیں پتا ہوگا کہ کوئی چیز سرے سے بند کرنا کبھی جواز نہیں ہو سکتا یہ اتنی ہی اہمکانہ بات ہے جو ہم کرتے ہیں کہ کوئی تہوار آ رہے تو موبائل فون سرویس ہی بند کر دو ٹھیک ہے ایک آت دفعہ کرنی پڑ جاتی ہے بٹ اصل چیز انٹیلیجنس ہے آپ کی کیا رہا ہے facebook.com at agenda360 سما ہمارے توٹر ہینڈل ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک بار پھر جمعہ کے روز 8 بچ کے 5 منٹ پہ حاضر ہوں